تو ظاہر ہے گریب آدمی یار اپنے بچوں کا پیڑ پا لے گا یا جل برو طریق سٹارٹ کرے گا مجھے بتائیں نا دروس فیصلہ ہے ہمیں تو ویسے تو غیرت آنے ہی کوئی نہیں ہے کوئی جگانے والا آگیا شاید ہمیں غیرت آجے بھائی جان اب کیا رہ گیا مجھے یہ بتائیں کیا رہ کیا گیا ایک منٹ پہلے بھی کرے گا ہم تو گرفتاری دیں گے اپنے آپ کی ہمارا جذبہ ہے کیونکہ جتنی مہگائی ہوگی ہے نا تو ہمارا دل کر رہا ہے ہم دو خود خوشی کر لیں ملک کے حالات دیکھ لیں پہلے ہم یہ بھائی ہم دو برینڈ سے شاپنگ کرتے ہیں ہم لنڈے پہ شاپنگ کر رہے ہیں مہنگائی ہیں یہاں پہ بھی چیز پرچیز نہیں کر رہے ہیں ایک سال پہلے امران خان نے میاں والی جلسے میں جیل برو تحریک کی دمکی دی اور آج ایک سو تیتیس دن بعد سترہ فروری دوزارتائیس کو امران خان صاحب نے بقاعدہ اس کا اعلان کیا کہ بائیس فروری سے وہ تحریک شروع کر رہے ہیں لاور میں جو کہ ان کے کارکن روزانہ کی بنیاد پر گرفتاریاں دیں گے جب تک الیکشن کم دالبہ نہیں مانا جائے گا اس بارے میں لوگوں کی رائے جانتے ہیں آئیے سال جیسے حالات چاہ رہے ہیں فیصلہ ان کا بلکل ٹھیک ہے اگر وہاں میں ایک ہوگے جیلے بنیں گی پریشر پڑے گا اور الیکشن ہونے چاہیے ٹائم پہ الیکشن نہیں ہو رہے یہ دیکھیں ڈالر ٹک نہیں رہا کہیں پہ کہ ہر ابھی کل گاڑیوں کی چوتھی بار قیمت بڑھئی ہے پھر سے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو تھوڑا ترز کھانا چاہیے کو ہم کہیں تو پاکستانینہ پہ یہاں پیدا ہوئے ہیں تو یہاں پہ رہ کے ان کو ہمت کے ساتھ الیکشن کروائیں اور جو نظر آجے گا یہ فیصلہ اب وہ اچھے لیڈر اب ان کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ جیسے بھی ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے پیڈے کے سپورٹر ہیں انشاءاللہ وہ جیسے کہیں گے ہم ویسے کریں گے باقی یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کو ہم نامنظور کرتے ہیں ہم بھی ملکی حالات دیکھ لیں پہلے ہم یہ بھائی ہم دو برینڈ سے شاپنگ کرتے ہیں ہم لندے پہ شاپنگ کر رہے ہیں مہنگائی ہیں یہاں پہ بھی چیز پرچیز نہیں کر رہے ہیں اگر افتاری دینی پڑے خان صاحب کہیں تو آپ دے دیں گے دے دیں گے ہم انشاءاللہ دیں گے ہم کیوں نہیں دیں گے ہمارے لیڈر ہیں بھائی جان بلکل دروس فیصلہ ہے ہمیں تو ویسے تو غیرت آنی ہی کوئی نہیں ہے کوئی جگانے والا آگیا شاید ہمیں غیرت آجائے بھائی جان اب کیا رہ گیا مجھے یہ بتائیں کیا رہ کیا گیا پیچھے جس بات کو ہم لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگوں نے اپنے پر کردہ چڑھائی جانا ہے بچوں کو مکروز کر رہے ہیں بچوں کی تعلیم حرج کھانا روٹی نہیں پوری ہو رہی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ جلیں بھریں گی تو تبدیلی آنی ہے یہ تبدیلی اب ایسے نہیں آنی بھائی جان انقلاب دیکھ رہے ہیں انقلاب بھی چاہیے اور یہ جیل نہیں بھرو انہیں کہیں اب خون سے یہ جلیں بھرنی ہے انہوں نے خون سے بھرنی ہے ہماری ہے میں ماریں گے تب جاگے کہیں ان کو سکون آئے گا تب جاگے سری لنکا والا کام ہوگا یہاں بھی تبدیلی آنی ہے ویسے نہیں آنی بھائی خان صاحب اگر جیل جانے کا کہیں گے تو آپ گرفت تارید دینے گے انشاءاللہ بلکل صحیح فیصلہ ہے کیونکہ وہ ہمارے لیڈر ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا دیکھیں پہلے نون لیگ نے جب یہ بات کہی تھی کہ منگائی بہت زیادہ ہے جب عمران خان سیڈ سے اترے ہیں پھر نون لی گئے اس سے آپ دیکھ لیں کتنی منگائی ہے اس وجہ سے عمران خان جو ہے انہوں نے مطلب کہ ان کو بات وغیرہ کرنے کا بھی پتا ملک چلانے کا بھی پتا تو وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھو بات پتا کیا ہے یہاں پہ لوگ روزی کے پیچھے دربادر دھکے کھا رہے ہیں ان کو جیل بھرو تریقی پڑی ہوئی ہے یہاں پہ دو ٹیم کا کھانا کمانا اتنا مشکل ہوا ہوا ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے تو ظاہر ہے گریب آدمی اپنے بچوں کا پیٹ پا لے گا یا جیل بھرو تریقی سٹارٹ کرے گا مجھے بتائیں نا پہلے بھی کرے گا ہم تو گرفتاری دیں گے اپنے آپ کی ہمارا جذبہ ہے کیونکہ جتنی مہگائی ہوگی ہے تو ہمارا دل کر رہا ہم تو خود خوش کر لیں کس کون ذمہ دار ہے مہگائی کا یہ تو نون لی گا میران خان تو بہت اچھا بند ہے میران خان کے لئے ہم تو جان بھی دے سکتے ہیں گرفتاری آپ پھر فوراں دیں گے ہاں فوراں اب بھی کہیں دو اسی وقت ہم شکر کرتے ہیں تو ادھر ہم نے پہلے جو شرل خریتے تھے چار سو روپے کی وہ ہوگی ہے ساڑھے سا سو روپے کی تین سو روپے کی لیتے ہیں پہلے وہ ہوگی ہے چھ سو ساڑ سو آٹھ سو روپے کی ہوگی ہے جیل بلو تحریک کا آغاز کر رہے ہیں پورے پاکستان سے کارکن گرفتاریاں دیں گے آپ کے خیال میں یہ فیصلہ ان کا درست ہے نہیں سر بہت غلط فیصلہ ہے کیسے کیونکہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اور جو عوام کے حالات ہیں جیل میں جانے کی وجہ ہے ان کے بارے میں سوچا جائے جتنا اس کے پاس پیسہ یا جتنی اچرفیہ کے پاس پیسہ ہے ان کو چاہیے کہ گریب عوام کے لیے سوچیں ان کے لیے اپنی اخراجات کو کم کریں یا جتنے بھی سرکاری بڑے بڑے عوضوں پر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ان کو چاہیے کہ اپنی جتنے فسیلٹیز ہیں ایکسٹرہ بجلی کے یونٹس لے رہے ہیں پٹرول کی مد میں لے رہے ہیں میڈیکل کی مد میں لے رہے ہیں ان کو کم کریں ختم کریں بلکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم عوام کے سوچ رہا ہوں اس لیے لوگوں کے سوچ رہا ہوں اس کو اپنا صرف اپنا بینیفیٹ نظر آ رہا ہے اس میں اس کو کوئی عوام کا بینیفیٹ نہیں ہے اگر عوام کے لیے بینیفیٹ ہوتا تو وہ کل اپنی زمانت نہ کرواتا پھر پھر وہ جاتا جیل میں اسٹارڈ لیتا کہ میں آگیا ہوں جیل میں آپ آئے میرے پیچھے بلکل سیف ہے سلا جی کیونکہ خان صاحب ہے ہی کریکٹ ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے جو چار سار کام کیا وہ نظر آ رہا ہے ان لوگوں نے جو کام کی ہیں نواز شریف نے یا جو چور پارٹی ہے انہوں نے جو بھی کام کی ہے وہ نظر نہیں آتے وہ صرف ایک چیز نظر آتی ہے کہ ان کی کرپشن نظر آ رہی ہے خان صاحب کہیں گے تو جیل میں جائیں گے آپ انشاءاللہ جی ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ